یہ دیکھیں یہ ہے سٹا یہ ہم بھینس کو کھلیں گے گائے کو گائے یہ دیکھیں یہ ابھی آئے گی یہ کھا دیکھیں وہ کھا گئی السلام علیکم ناظرین میں ادنام زفر ہوں آج کا بھی لاک کرتے ہیں شروع میں نے سٹا دیکھا تھا نا مکائی چھلی سٹا اب اس کو اس کی ہارویسٹنگ کر لیا ہے اس کو اتار لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ سارے سٹے کے بیج ہیں اس کے دانے سٹے کے سارے دانے اتار گئے تو یہاں پر یہ دھوپ میں اس کو خوشک ہونے کے لیے یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے اب یہاں پر ان کو خوشک کیا جائے گا سٹے ہوتے ہیں ان کے سٹوں سے یہ بیج دانے دانے اتارنے والی ایک مشین ہوتی ہے اس سے یہ دانے الگ کر لیا گئے ہیں اور پھر یہاں پر ان دانوں کو خوشک کیا جا رہا ہے اس طرح سے کھلی کھلی زمینوں میں خوشک کرنے کے بعد پھر اس کو آگے سیل کر دیں گے سیل کر دیں گے اور پھر جو ان کو پرچیز کریں گے پھر وہ ان کا استعمال جن کاموں کے لیے یوز ہوگا جیسے مکائی کا آٹا جیسے مکائی کا دلیا ہو گیا مکس دانا جو مختلف شعبات میں اس کو یوز کیا جائے گا جو جو اس کا یوز ہوتا ہے مکائی اس کو مطلب کے ہارویسٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ورگر کھڑے ہیں انہوں نے یہ اٹھایا ہوا ہے کئی کی طرح کا بڑا سا اور یہاں پر یہ اس طرح نیچے جو جس میں تھیلوں میں تھی نا کٹو کو یہاں پر گھرا کر اس کو پھیلا دیا ہے اس پر اور یہ یہ ہے شیٹ جو یوز ہوتی ہے یہ ہے یہ ہے اس سے نا اس کو پھیلایا جا رہا ہے یہ اس طرح سے ایسے کر کے سارا یہاں پر پھیلا دیا یہ بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے اس طرح سے مختلف سارے کٹے ہو گئے ہیں یہ سٹا ہوتا ہے یہ یہ ان سے دانا الگ کر لیا گیا ہے کٹنگ اس کی کروا لیتے ہیں بھریک اور پھر یہ جانوروں کو پھینک دیتے ہیں یہ پھر جانوروں کے کھانے کے لیے یوز ہوتا ہے اور دانا جانوروں کے کھانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے وہ مختلف کام سے یہ دیکھیں یہ اب یہ کر رہا ہے یہ ورگر اس کو پھیلا رہا ہے یہ دیکھیں آرام سے سکون سے چل رہا بھی ہے اور یہ دانا بھی پھیلتا جاں یہاں پر نا یہ والی مقعی خوشک ہو گئی ہے تو اس کو نا یہ اس میں ڈال کے نا کٹو میں کٹو بغیرہ میں ڈال کے نا تو یہ آگے سپلائے کر رہے ہیں جہاں سیل کرنے تو یہاں پر ٹراک آئیں گے لوڈر آئیں گے لوڈ کر کے چلے جائیں میرے پیچھے آپ دیکھ پہلے والی جو تھی نا وہ ابھی ابھی ڈیسینٹلی ڈال رہے تھے خوشک ہونے کے لیے یہ والی ہو گئی ہے اس کو اب ڈال کٹو بغیرہ میں ڈال کرنا یہاں سے باہر جہاں پر سپلائے کریں گے جہاں پر سیل کریں گے وہاں پر بھیج رہاں پر دیکھیں یہ وہ چھت ہے یہاں سے مکائی کو کٹا گیا جہاں پر مکائی وغیرہ کٹی گئی ہے یہ ابھی فریش فریش کٹی گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ابھی مکائی ہے یہ ابھی کٹا ہے ابھی یہاں پر ایک مشین ہے گی جو اس کے پہلے تو اس کو اتاریں گے ہاں اس کے یہ اتاریں گے یہ والا چھلک ہے نا یہ والا اوپر والا یہ نکالے گے اندر سے یہ یہ نکالنے کے بعد پھر اس کو خوشک کریں گے اس کو سٹے کو خوشک کریں گے سٹے کو خوشک کرنے کے بعد پھر ایک مشین آئے گی جس سے ان سٹوں کو ان کے دانے نکالے جائیں گے ان کے دانے نکالے پھر اس کو خوشک کریں گے پھر اس کو خوشک کرنے کے بعد پھر آگے جا کر سیل کریں گے مکائی مکائی کی روٹی پاکستان میں بہت شوق سے لوگ کہ ساتھیاں آنے والی دیسی گھیل کے ساتھ مکائی کی روٹی اور ساکھ اور اس کے علاوہ انڈیا کے لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو پھر یہ بہت ایکسپورٹ بھی ہوگی مکائی پیگ ہوگی اور پھر آگے اور بہت اپنے ملک میں بھی بھی بہت ایکسپورٹ بھی ہوگی تعداد میں یہ صرف اتنے سے رکبے سے نکلے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک اتنے رکبے سے اتنی تعداد میں نکلے ہیں یہ سارے پڑھے ہیں یہ دیر پڑھا ہے سارا یہ بھی دیر پڑھا ہے اب جب اس سے دانے نکلیں گے تو وہ تھوڑے سی تعداد میں نکلیں گے تو یہ ایسے لگ رہا ہے بہت زیادہ ہے لیکن پھر جب دانے نکلیں گے تو وہ بہت ہی کام ہوں گے وہی دانیں ہی من کے حساب سے آگے سیل ہوں گے یہاں پر یہ رکھوالی کے لیے مطلب کہ سیکیورٹی ایزا سیکیورٹی گارڈ یہاں پر خود بیٹھتے ہیں کیر کرتے ہیں تاکہ چور ہی نہ ہو سکے وہ دیکھ رہے ہیں وہ کھیرے ہیں کھیرے کے شیٹھ ہیں وہاں پر وہ کھیرے کٹھے کیے جا رہے ہیں یہاں سے یہ بھی آگے سیل کیے جائیں گے یہاں سے لوڈر آئے گا کھیرے لے گا چلے تو بھار اس طرح سے ان ساروں کو باہر نکالیں گے پتہ نہیں ہاتھ سے نکالتے ہیں ہاتھ سے ہی نکلے گا ہاتھ سے نکالنے کے بعد پھر اس کو خوش کیا گا جائے گا اس کو خوش کرنے کے بعد پھر اس سے مشین میں ڈالے گا ایک مشین ہوتی ہے جو اس کے دانیں الگ کرے گی تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ پورتی جاتھ سارا بتایا تو اس طرح یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ زمین ہے یہ یہاں سے ابھی کٹ لیا گیا ہے آگے وہ ابھی رہتے ہیں کٹ کٹ کرنا سٹے یہ دیکھیں یہیں پہ پھینکتے جا رہے ہیں بھاگی جو اس کے اوپر والا جو تنہ ہے جو یہ فصل ہوتی ہے درمیان والی یہ سٹے نکال کے یہیں پھینک دیں یہ یہاں سے پھر کولیک کر لیں گے بھاگی جو اس کے پتے ہیں وہ مطلب کہ چھتوں کی جو اپنے جھومپڑیاں بناتے ہیں آگ والے ان کے لیے کام آتے ہیں جانوروں کے چارے کے لیے بھی کام آتے ہیں اور بھی بہت سارے کام آتے ہیں یہ گھاس اس کا کام آتے ہیں یہ سٹے ابھی ایسے رکھ لیتے ہیں یہ سٹے پڑھے ہیں یہ بھی ایسے دھوم میں پڑھے رہیں گے تھوڑے سے خوشک ہوں گے تاکہ ان کو آسانی سے یہاں سے اتارا جا سارے یہ ابھی کٹیں گے اور ابھی کٹنا ہے یہ مشین سے کٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ مکائی کی پسل کی کٹائی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ باہر نکلا ہوگا یہ سٹے اس کے سینٹر میں ڈال دیں گے ہیں باگی گھاس وہ اپنے جہنوروں کے چارہ کے لئے لے گئے ہیں یہ ابھی ویسے گھڑی آئی یہ جیسے جیسے تیار ہوتی جا رہی ہے نا آرموست سارے تیار ہی ہیں لیکن کچھ لیٹ کچھ لیٹے بنی ہیں مطلب کہ کچھ لیٹے لگائی گئی تھی کاش کی گئی تھی کچھ جلدی کاش کی گئی تھی جو جلدی کاش کی گئی تھی ان کو جلدی ہاریسٹ کر لیا ہے اور وہ جو بعد میں کاش کی گئی تھی ان کو بعد میں یہ دیکھ اس کے ابھی بھی سٹھے چھوٹے کھڑے ہیں یہ کھڑا ہے اس وجہ سے اس کو بھی دے رہا ہے پیچھے والے وہ یہ کمپلیٹ ہو گی ہے پسل تیار ہو گیا اس کو کٹا جا رہا ہے پر اس کے چھلکیں اتار لیں گے یہ بائی ہینڈ نکلیں یہ سارے چھلکیں پڑے ہیں یہ سارے سٹھے نکلے پڑے ہیں اب مشین آئے گی یہ تھوڑی دیر خوشک ہوں گے خوشک ہوں گے پھر مشین آئے گی پھر ان سے دانیں علاق کیا جائیں تو آگے یہ لگی ہوئی ہے ابھی یہ تیار نہیں ہوئی ٹریفک کا شور آ رہا ہوگا بہت زیادہ تو اس کے لئے معذرت کیونکہ یہاں پر سامنے روڈ ہے تو روڈ کی وجہ سے ٹریفک کا شور بہت زیادہ آ رہا تھا اب تک کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں اگر نیو ہیں تو سبترائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں آپ تک کے لئے اتنا ہی یہ دیکھیں یہ ہے سٹا یہ ہم پھینس کو کلیں گے گائے کو گائے آئے یہ ابھی آئے گی یہ کھا گئی وہ کھا گئی ملتے ہیں